لا خول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كَفَ وَنَأْخَدْ سُمَّ الصلاة والسلام والتقیت والاکرام على الرسول الامی المکی المدنی الحا شمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسین عب القاسم المصطفی و لعنت اللہ علیہ آدائهم عجمین من العانہ الى قیام يوم الدین و بعد يوم الدین اللہم لعن قاتل فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہا اللہم لعن قتلت الحسین والاده و اصحابه اجمعین اما بعد فقد آل الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقضف فی قلب ہی حب الحسین و شوق دیارت الحسین صلوات پڑے محمد ایزان ایمان چاہے وہ ذکر حسین ہو اور چاہے وہ زیارت حسین ہو یا عشق حسین ہو ان تمام چیزوں کے لیے قدرت نے انتخاب رکھا ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم مجلس میں جاتے ہیں شکر ادا کرے کہ اس کا انتخاب کر کے اسے فرش عذا تک لائی جاتا ہے یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں نہ تو ذکر حسین بغیر انتخاب کے کوئی کر سکتا ہے اور نہ تو عشق حسین بغیر انتخاب کے کسی کو میسر ہو سکتا عشق حسین خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام حضرت امام آپ اعلان فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بے عبد خیرہ یقذف فی قلب ہی حب الحسین جب اللہ کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے جب اللہ کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے جب اللہ کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے سارے بندے ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اچھائیاں اس تک بھیجیں خدا جب کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں یہ دو اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں ایک مفہوم ہوتا ہے ایک منطوق ہوتا ہے میں بہت اپنے چھوڑے بھائیوں کے لئے بلکل آسان لفظوں میں بات کہہ دوں مثلا میں نے کہا مجھے ایک گلاس پانی لا دو جیسے ہی ہم نے پانی مانگا آپ نے کیا سمجھا کہ مجھے پیاس لگی ہے جبکہ میں نے لفظوں میں کہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے یہ جو ہم نے کہا مجھے پانی لا دو یہ الفاظ کا منطوق ہے یعنی جسے نتق سے ادا کیا جا رہا اور یہ جو پانی مانگا اور آپ نے سمجھا کہ مجھے پیاس لگی ہے یہ ہے مفہوم امام کی حدیث کا بھی مفہوم بھی ہے منطوق بھی ہے منطوق یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے جب کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو حسین کی محبت دے دیتا ہے تو اس کا منطوق مفہوم کیا نکلا جب اللہ کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو محبت دیتا ہے جب کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو محبت چھیل لیتا ہے ادا اراد اللہ و بیاب دن خیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق بغیر انتخاب کے نہیں مل سکتا عشق حسین بغیر انتخاب کے نہیں ملے گا جب اللہ کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے معصوم کہہ کیا رہے ہیں لفظوں پر غور کیجئے ادا اراد اللہ و بیاب دن جب اللہ کسی بندے سے یہ نہیں کہا جب کسی مسلمان سے یہ نہیں کہا جب کسی مومن سے اللہ نبی امام فرمارے جب اللہ کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے یہ پروردگار بندہ کیوں کہا کہ اس لیے کہ بندہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے ہندو بھی ہو سکتا ہے سکھ بھی ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہو سکتا ہے مومن بھی ہو سکتا ہے بھئی جو بندہ ہوگا اللہ جب اس سے اچھائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دے گا آپ ذرا غور کریں اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہندو ہے مگر محبت کر رہا ہے کوئی سکھ ہے مگر محبت کر رہا ہے ہم تو ہندوستان کے رہنے والے لوگ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان سانس لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین سے ہر ایک محبت کر رہا ہے عزیزان ایمان ایک طرف یہ دیکھائی دیتا ہے کہ جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ حسین سے محبت کر رہے ہیں اور ایک طرف کلمہ پڑھنے والے دیکھائی دیتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر حسین سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمہ نہ پڑھنے والوں میں تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے اچھائی کا ارادہ کر لیا تب ہی تو محبت حسین دل میں اتاری اللہ جب کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں محبت حسین اتارتا ہے تو یہ دلیل یہ ہے کہ محبت بغیر انتخاب کے نہیں ملتی انتخاب کیا جاتا ہے ہر ایک کو نہیں ملے گی تو عشق بھی انتخاب پہ ہے ذکر حسین بھی انتخاب پہ ہے دلیل پھر دینا چاہتا ہوں کیا ہے دلیل کہ حسین کی مجلس کے لیے انتخاب ہوتا ہے سنا کرتے ہیں آپ واقعہ پیغمبر اسلام ہے بی بی امی سلمہ کے گھر میں اور یہ بتا دوں یہ صحیح کتاب کی صحیح روایت ہے کہ بی بی امی سلمہ کے گھر میں پیغمبر اسلام ہے امام حسین علیہ السلام سے محبت فرما رہے ہیں اتنے میں جبریل امین اترے اور اتر کے نبی کو خبر دی یا نبی اللہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا بی بی امی سلمہ کہتی ہیں آپ مسائب میں اس روایت کو سنتے ہیں دیکھیں کتنے فضائل کے پہلو اس روایت میں ہیں بی بی امی سلمہ کہتی ہیں میں حجرے کے باہر تھی میں نے نبی کے گریے کی آواز سنی میں حجرے میں داخل ہوئی جملہ پھر سے کہوں میں حجرے کے باہر تھی نبی کے گریے کی آواز سنی میں حجرے میں آئی یعنی نبی اتنی آواز بلند روئے اتنی بلند آواز میں روئے کہ ام سلمہ حجرے کے باہر تھی تو سن لیا نبی روئے کب جب جبریل نے کربلا سنائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا ذکر سن کے با آواز بلند رونا یہ سنت رسول ہے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہ نئیمان نبی روئے ام سلمہ آئی آنے کے بعد سوال کرتی یا نبی اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں اب جناب ام سلمہ کو پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں ام سلمہ ابھی جبریل نازل ہوئے تھے کیا ہو رہا ہے ذکر کربلا کر کون رہا ہے رسول ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ سنت بھئی سنت نبی نہیں تو اور کیا ہے کربلا کا ذکر نبی کر رہے ہیں بی بی ام سلمہ کو بتایا اور اس کے بعد صرف بتایا نہیں بلکہ روایت کہتی ہے کہ نبی نے اشارہ کیا ساری زمینیں پسٹ ہوئیں کربلا کی زمین بلند ہوئی اور جسے نبی پسٹ کر دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا اور جسے بلند کر دے اسے کوئی پسٹ نہیں کر سکتا رہے گی زمین پہ مگر مولا کہلائے گی اس لیے کہ نبی نے بلند کیا بلند کرنے کے بعد کیا کیا ایک مشت خاک اٹھائی کہ ام سلمہ اسے رکھو کربلا کی خاک اٹھا کے کہا اسے رکھو کون کہہ رہا ہے نبی کہہ رہے ہیں رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ام سلمہ کے گھر میں نبی حکم دے رہے ہیں تو یہ کس کا گھر ہے خود نبی کا گھر ہے نبی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کربلا کی خاک ہو میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ خاک شفاہ گھروں میں رکھنا یہ سنتِ رسول ہے نبی رکھو آ رہے ہیں ام سلمہ اس خاک کو رکھو کس لیے رکھو کہا ام سلمہ اسے ایک شیشی میں محفوظ کرو جب میرا حسین شہید کیا جائے گا تو یہ خاک خون میں بدل جائے گی ام سلمہ میں چاہتا ہوں کہ میرے حسین کی پہلی مجلس میرے گھر میں بپا ہو عزیزان ایمان تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر آپ کے دل میں آپ کے دل میں آپ کے دل میں کوئی عارضو ہو اور اسے کوئی پورا کرے تو آپ کیا چاہیں گے کہ پلٹ کے آپ کی بھی کوئی عارضو ہم پوری کر سکیں اس لیے کہ آپ نے ہماری عارضو پوری کی تو ہم آپ کی عارضو پوری کریں گے نبی کی عارضو کیا ہے حسین کی مجلس میرے گھر میں ہو تو آپ جو حسین کی مجلس کر رہا ہے وہ عارضو رسول کو پورا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ عزاداروں کی عارضو فرش عزا پہ پوری ہوتی ہے عزیزانِ ایمان اب نبی نے کیا کیا کہا اس کو رکھو جب یہ خواہ خون میں بدل جائے میرے گھر میں حسین کی مجلس کرنا یا نبی اللہ آپ تو خود خواب میں آنے والے ہیں بھئی بعد میں تاریخوں نے بتایا نا ابن عباس نے روایت کی ہے کہ امی سلمہ اتنی چیخ مار کے رو رہی تھی کہ ہم گھبرا کے پہنچے اور ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا اور جنابِ امی سلمہ نے بتایا کہ ابھی نبی خواب میں آئے تھے تو عزیزانِ ایمان خواب میں آپ تو آنے والے ہیں پھر یہ خواہ کیوں رکھوائی اور اب تاریخ کریں امی سلمہ اپنے سامنے خواہ کے کربلا رکھے ہیں اور حسین کا ماتم کر رہی ہیں نبی نے رکھوایا ہی اس لیے تھا کہ اے امی سلمہ جب میرے حسین کی مجلس ہو تو حسین کی کوئی علامت سامنے رکھ لینا حسین کی کوئی علامت سامنے رکھ کے مجلس کرنا اب یہ علامتیں ہم جو رکھ کے مجلس کرتے ہیں یہ نبی کا سکھایا ہوا ایک درس ہے اور اب عزیزو جو بات میں نے کہی کہ مجلسِ حسین کے لیے ذکرِ حسین کے لیے انتخاب ہوتا ہے دلیل کیا ہے عزواج تو بہت سی ہیں نبی نے ہر بیوی کو تو نہیں دیا بھئی جیسے ایک مشت اٹھا کے خاک امی سلمہ کو دیا وہ ایسے ہی دوسروں کو بھی تو دے سکتے تھے بھئی نبی نے صرف امی سلمہ کو کیوں دیا اور کسی کو کیوں نہ دیا کیا وجہ ہے نبی بتا رہے ہیں کہ ذکرِ حسین کے لیے ہر ایک نہیں کر سکتا اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے تو پھر آپ فرشِ عدا پہ آئیں تو شکر عدا کی دیئے کہ انتخاب کیا گیا ہر ایک کو نہیں دیا یا نبی اللہ عزواج تو اور بھی ہیں کسی اور کو دے دیجئے ایک مشت اٹھا کے دینے میں کیا جاتا ہے نبی جب نہیں آواز دیں اے نادان ارے جو نبوت کا راز سمال نہ سکے وہ امامت کا راز کیا سمالے گا انتخاب ہوا یا نہیں سیرتِ رسول چاہیے نا یہ ہے سیرتِ رسول کہ حسین چاہتے رسول چاہتے ہیں کہ ذکرِ حسین ہو عزیزانِ ایمان صرف ایک جگہ نہیں اور روایتِ متعدد ہیں ہم سے کہا جاتا ہے صاحب چودہ سو برس ہو گئے کب تک ہم نے کہا ٹھیک ہے آئیے ہم بھی ذرا سی تاریخ پڑھیں کب تک کا جواب کب سے سے لیں پہلے یہ دیکھیں کہ کب اس سے ہو رہا ہے تب بتا پائیں گے کہ کب تک ہوگا ہم نے کہا آئیے دیکھیں پہلی مجلس کب ہوئی حسین کی پہلی مجلس کب ہوئی تو تاریخوں نے لکھا کہ جب جنابِ آدم کی توبہ کا مرحلہ تھا اس وقت جنابِ جبرائیل نے جب پنجتن کے نام گنا کے جنابِ آدم سے کہا کہ اس توصل سے توبہ کیجئے اللہم بے حقِ محمد وانت المحمود میں سنا کرتے ہیں مجھے اس میں وقت نہیں دینا ہے چار اسماعِ موتبر لیے جنابِ آدم نے کچھ نہیں کہا جیسے ہی ہو امامِ حسین کا نام لیا جنابِ آدم نے کہا جبرائیل تم نے یہ کون سا نام لیا اب تک جو نام لیا تھا دل میں خوشی کی لہر تھی خوشی کی قیفیت تھی مگر اب جو نام لیا اس سے دل پہ غم کا غبار پیٹ گیا جبرائیل کون ہے یہ جنابِ جبرائیل نے اس وقت بتایا کہ یہ آپ کی نسل میں ہوگا اسے کربلا میں شہید کیا جائے گا کہ کوئی نبی ہوگا کہ نہیں یہ آپ کے آخری نبی کا نواسہ ہوگا جسے کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا میں نے کہا مسائب کی کائنات میں فضیلتِ حسین پوشیدہ ہے جیسے ہی جنابِ آدم کو جبرائیلِ امین نے بتایا کہ کربلا میں قتل کیا جائے گا پوچھا کون قتل کرے گا کون قتل کرے گا کہ یزید جنابِ آدم نے فورا لانت پڑھنی شروع کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہوگا وہ یزید پہ لانت پڑھے گا اس لیے کہ جنابِ آدم نے لانت پڑھی جنابِ آدم نے لانت پڑھی عزیزانِ ایمان اور اب یہ پہلی مجلس ہے جو عالمِ انوار میں ہو رہی ہے زاکر جبرائیل سامے جنابِ آدم زکر حسین کا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انبیاء کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار آدم نے زکر سنا نو کی تاریخ پڑھئے زکر سنا تمام نبیوں کی تاریخوں نے لکھا کہ سب سے کربلا کا ذکر جبرائیل نے کیا سب سے کربلا کا ذکر کیا خود پیغمبرِ اسلام تک سے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک نبی اس میں ساڑھے نو سو برس اس کی عمر سوال ذہن میں ہے نا کہ چودہ سو برس ہو گئے کب تک ایک نبی کے عمر ساڑھے نو سو برس اب مجھے نہیں معلوم کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کے لئے کتنے برس ہوں گے لیکن اگر ہر نبی کو دس سال بھی دیئے تو کتنے برس ہو گئے ساڑھے بارہ لاکھ سال میں کیا کہہ رہا ہوں زیدہ نہیں مان جب کربلا ہونے سے ساڑھے بارہ لاکھ سال پہلے سے ذکر ہو سکتا ہے تو ابھی تو چودہ ہی سو برس ہوئے ساڑھے بارہ لاکھ سال ہو جائیں تب پوچھنا کہ کب تک ہوگا تو یہ تو تمام انبیاء کرام کر رہے نا مگر انتخاب ہو رہا ہے انتخاب ہو رہا ہے ہر ایک کو نہیں منتخب کیا جا رہا ہے ذکر حسین کے لئے عزیزان ایمان آپ پھر تاریخ پڑھیں تاریخ میں آپ کو ملے گا میں نے جو حدیث پڑھی مجھے جہاں تک جانا ہے امام نے کیا فرمایا اللہ جس بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے عزیزان ایمان یہ نہیں کہا کہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے کا شوق پیدا کر دیتا ہے اس لئے کہ کبھی کبھی انسان کی مجبوریاں زیارت پہ لے نہیں جا پاتی لہذا وہ محروم نہ رہیں بھئی شوق ہونا الگ ہے شوق کا پورا ہونا الگ ہے اللہ جسے اچھائی کا ارادہ کرے اس کے دل میں شوق زیارت پیدا کر دیتا ہے اب اگر دل میں شوق زیارت ہو تو سمجھئے گا کہ اللہ نے منتخب کیا ہے شوق زیارت میں جس منزل تک لانا چاہتا تھا اب پڑھئے تاریخ کہ اس زیارت کی کیا فضیلت ہے جب زیارت کی فضیلت اگر سمجھ میں آ جائے تب حسین کی فضیلت سمجھنے کی کوشش کرے انسان کہ حسین کیا ہیں عزیزان ایمان یہ معرفت حسینی کے ایام ہیں لہذا میں نے موضوع یہ چھیڑا ہے کہ عربعین کی زیارتوں کے ایام ہر ایک کے ذہن پہ اس وقت کربلا کا تصور ہے اور حسین نے کیا کچھ دے دیا آپ ذرا غور کریں کل تک کائنات ہماری قلت پہ بحث کرتی تھی کل تک ساری کائنات ہماری قلت پہ بحث کرتی تھی اب قلت پہ بحث نہیں ہوتی اب اس پہ بحث ہوتی ہے کہ اس سال کتنے اب کسرت کی بات ہو رہی ہے یہ حسین کا دیا ہوا دیا ہی تو ہے ورنہ ہمارے پاس اور کیا ہے عزیزان نے ایمان اب پڑھئے تاریخ کو پڑھئے تو لطف آتا ہے پیغمبر اسلام ایک محترمہ کے گھر میں کچھ لفظوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں وہاں نبی کریم امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمارے آپ نے آکے سوال کیا یا نبی اللہ آپ حسین مظلوم سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں میں روایت کو روایت کی طرح پڑھ کے گزرنے کا عادی نہیں ہوں ذرا احساس کیجئے تجزیہ کیجئے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نانا اپنے نواسے سے محبت کرے تب سوال ہوگا یا نہ کرے تب سوال ہوگا نبی محبت فرمارے ہیں تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت کہ آپ محبت کیوں کرتے ہیں اتنی حسین سے آپ حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں نبی نے جو جواب دیا وہ تو بعد میں مگر جیسے ہی میں نے اس روایت کو پڑھا کہ سوال یہ اٹھا کہ آپ حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں میں نے سوچا کہ ان کو جواب وہی ملے کہ جو کربلا میں جناب علی اکبر کو امام حسین نے دیا تھا اس لیے کہ وہاں بھی بیٹے سے محبت کی بات تھی یہاں بھی اولاد کی محبت کی بات ہے امام حسین نے جناب علی اکبر سے کیا کہا کاش تم صاحب اولاد ہوتے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہ میں ایمان بھئی نبی سے پوچھا تو آجب نہیں نبی کہہ دے اس لیے کہ ہر ایک اولاد کی محبت کو نہیں سمجھ سکتا وہی سمجھے گا جو صاحب اولاد ہو نبی سے سوال ہو رہا ہے نا کہ یا نبی اللہ آپ حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں نبی کریم نے جواب دیا ان اللہ امرنی ان احب بہما مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کروں ان اللہ امرنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے ساری کائنات پہ جس کی محبت فرض ہو اسے رسول کہا جاتا ہے اور رسول پہ جس کی محبت واجب کی جائے آپ ذرا پہچانیں ان اللہ امرنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں حسن اور حسین سے محبت کروں جی چاہتا ہے نبی سے پوچھو یا نبی اللہ بات سوال ہوا تھا حسین کے لئے آپ نے امام حسن کو کیوں شامل کیا جب نہیں نبی آواز دے میں آج ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حسن سے محبت کا حکم دیا ہے کوئی تیر چلانے کا حکم نہ دے جنازے پہ اور اس کے بعد اب نبی کریم نے بتایا کیوں کہ اس لیے کہ یہی وہ ہوں گے جو ہمارے بعد ہمارے دین کی حفاظت کریں گے اور امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص طور سے فرمایا کہ میرا یہ حسن کربلا میں شہید کیا جائے گا اور میرا اس حسن کو جب کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اس کے بعد قیامت تک اب ذرا اہمیت کو سمجھیں قیامت تک جو بھی میرے حسین کی زیارت کرے گا اسے میرے ایک حج اور ایک عمرے کا سوا سوال ہوا یا نبی اللہ ایک حج ایک عمرہ نبی نے کہا دو حج دو عمرہ یا نبی اللہ دو حج دو عمرہ کا تین حج تین عمرہ یہاں تک کہ روایت نے نبی تک بتایا کہ ادھر تاجب بڑا ہے ادھر سوا بڑا ہے جی چاہتا ہے میں کہوں کہ اپنا تاجب نہ روکی ہے تاکہ ہم زائروں کا سوا بڑتا رہے مگر تاجب روکی اس لیے کہ وہاں بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ فائدہ ہمارا تو ہو نہیں رہا ہے نبی حج نبی عمرہ کس کا نبی کا اب بعض لوگ کہتے ہیں آپ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک زیارت اور نبی حج نبی عمرہ وہ بھی نبی کا ہم نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ میرا اگر کوئی مال ہو میں کسی کو دینا چاہوں اختیار ہے کہ نہیں ہے نا مثلا ابھی یہاں ایک صاحب کوئی اٹھیں اور کہیں جو سورہ ہم سنائے گا ہم اس کو ایک لاکھ روپائی نام دیں گے آپ میں سے کسی کو حق ہے کہ اعتراض کیجئے ہر آدمی کہے گا اعتراض کی کیا بات پیسہ ان کا ہے وہ دینا چاہتے ہیں دے دیں آپ کو یہ ایک سورہ ہن پر ایک لاکھ دے رہے ہیں تو سامنے والا کہے گا بھائی اس میں اعتراض کی کیا بات ہے اقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ سنا کے لے لو میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہ نہیں مان ایک دنیا اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک زیارت پہ نوہ حج اور نوہ عمرہ اقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ نبی تو سواب دینے کا حق رکھتا ہے زیارت کر کے لے لو نبی جو سواب دے رہا ہے اسے حاصل کرو اس میں اعتراض کی کیا ضرورت کہ اب ایک حج ایک زیارت پہ ستر حج یہ نہیں ہے میں نے کہا پھر کیا ماد اللہ ماد اللہ کیا نبی کو کنفیوزن تھا کوئی کہ ایک پھر دو پھر تین ارے ایک ہی بار میں نبی بتا دیتے نا اصل میں معصوم کی حدیث ہے لوگوں سے ان کی برداشت کے اعتبار سے گفتگو کرو اب میں اس سے زیادہ اور تو کچھ کہے نہیں سکتا نبی سے کہا معصوم نے فرمایا لوگوں سے ان کی برداشت کے اعتبار سے بات کرو عجب نہیں نبی کہیں جس سے ایک برداشت نہ ہو رہا ہو وہ ستر کیسے میں کہوں گا یا نبی اللہ ہو گا کیا آدمی سنے گا مر جائے گا آپ بتا دی جئے نبی کہیں گے پھر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ حسین کی فضیلت سنتے سنتے دم نکل گیا ایک سلوات پھلے نا محمد آل محمد 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 نہیں عزیزان ایمان نبی نے کیوں بتایا ایک دو تین یہاں تک کے نوے تک کیوں آخر نبی کہیں گے نادان جتنے لوگ زیارت کو جائیں گے سب کا جب عرفان برابر نہیں تو پھر سواب کیسے برابر ہوگا بھئی ایک مرتبہ ندی مسخر جائیں زیارت کو ایک مرتبہ ایک عیت اللہ سستانی جا رہے زیارت کو تو دونوں کا جب عرفان الگ ہے تو سواب بھی تو الگ ہوگا بھئی یہی کیا کم ہے کہ اگر سب سے کم بھی مان آجائے تو یہ آجائے اور حضری 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 محمد بابا نبلا سلمان اللہ مصال اللہ محمد ابھی مرالہ تہے نہیں ہے میں نے کہا پہلے زیارت کا سواب سمجھ میں آئے اب کیسے سمجھیں کہ کیا ہے سواب زیارت نبی میں تو کہہ دیا بھئی میں نے کہا سب سے کم والا مان آجائے ایک حج ایک عمرہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو جائے گا اس کے ایک حج کا ثواب نبی نے کہا میرے حج کا ثواب ہے میرے عمرے کا ثواب تو نبی ظاہر نبی کا ہے تو قبول ہی شدہ رہے گا ایک سلوات پڑھے نبی نے فرمایا میرے ایک حج میرے ایک عمرے کا ثواب تو پہلے کسی عام آدمی کے حج کا ثواب سمجھیں جب عام ہی آدمی کے حج کا ثواب سمجھ میں آئے تو نبی کے حج کا ثواب کیا سمجھ میں آئے گا ایک عام آدمی کے حج کا ثواب کیا ہے اے موررخ کوئی تاریخ ہے کوئی روایت ہے تو بتا دیں تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا یا نبی اللہ میں حج کے لئے جاؤں حج کے زمانے میں وہاں نہ پہنچ سکوں تو کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں وہ کام کروں اور مجھے حج کا ثواب ملے نبی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کوہ ابو قبیس بہت سے لوگ پہاڑیوں سے آشنا تھے نبی نے پوچھ لیا کہ تم نے کوہ ابو قبیس دیکھا ہے یہ مکہ کی ایک پہاڑی ہے اس نے کہاں یا نبی اللہ کہ اگر وہ پوری پہاڑی سونے کی ہو جائے اور تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دے تب بھی حج سکتی یہ کس کا سواب ہے ایک عام آدمی کے اب سوچئے نبی کہہ رہے میرے حج کا سواب میرے عمرے کا سواب سمجھ میں کیسے آئے حج کسے کہتے ہیں حج مجموع عبادات کا نام ہے جس میں نماز بھی ہے تواب بھی ہے تکبیر بھی ہے تصوی بھی ہے وقوب بھی ہے تولہ بھی ہے تبرہ بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں مت کیا کیجئے ان سے کہیے کہ حج پہ جائیں تو کنکری نہ ماریں اس لیے کہ وہ بھی تبرہ ہے تو پھر عزیزہ نے ایمان ان تمام مجموعہ عبادت کا نام ہے حج تو پہلے نبی کی نماز کا ثواب نبی کی تسبیح کا ثواب نبی کے رکوع کا ثواب نبی کے غقوف کا ثواب تسبیح یہ سارے ثواب پہلے کوئی سمجھے تو کوئی نبی کا ثواب سمجھ میں نہیں آیا ہم نے کہا نبی کے ثواب کو سمجھے کیسے کہا نبی کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو ہم نے کہا یا علی یہ تاریخ علی کے نماز کا ثواب بتا تاریخ خاموش میں نے کہا علی کی سجج کے سجج کا ثواب بتا تاریخ خاموش میں نے کہا علی کی رکوع کا ثواب بتا تاریخ خاموش علی کے کسی عمل کے ثواب کو تاریخ نے نہیں بتایا بھئی ایک جگہ ایک ثواب نبی نے بیان کیا ضربت و علی ان یوم الخند کے افضل من عبادت سقلائن علی کی ایک ضربت غور کرنے کی بات ہے یہ ضربت کا ثواب ہے تو سجدے کا کیا ہوگا علی کی ایک ضربت نہیں پوری جنگ خندق کا ثواب نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیز آن ایمان یہ ایک ضربت کا ثواب ہے ضربت میں علی کے صورت کتنی ہے اندازہ تو لگے کہ کتنی دیر کے عمل کی ثواب بجائن کیا جا رہا ہے علی کی ایک ضربت کی صورت تاریخ بتا کیا ہے علی کی ضربت کی صورت تاریخ نے لکھا سر کٹ جاتے تھے اور سامنے والا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا یعنی یہ ایک لمحے کا علی کے ایک لمحے کا ثواب کیا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السقلائن علی کی ایک ضربت کا ثواب خندق کے دن سقلائن کی عبادت پہ بھاری تو سقلائن کو سمجھئے تولی کی ضربت کو سمجھئے گا سقلائن میں پیغمبر اسلام کو چھوڑ کے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کے لمحے لمحے کا ثواب انسان کیسے کیلکولیٹ کرے گا کیسے سمجھے گا اس لئے تمام نبیوں کا جتنا بھی عمل ہے وہ سب سواب ایک ایک لمحہ عبادت میں صرف نبی نہیں جتنے انسان روز اول سے لے کے قیامت تک سب کی عبادت سب کی تات سب کا روزہ سب کا حج سب کچھ ملا لیجئے ساری چیزوں کا سواب اسی میں پھر جنات ان کی عبادت ہیں ابھی تو بات زمین پہ بھی پوری نہیں ہوئی اس لئے کہ اشجار بھی عبادت کر رہے ہیں آسمار بھی عبادت کر رہے ہیں دریا بھی عبادت کر رہے ہیں کیوں اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے یہ سب اللہ ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب اللہ کی عبادت میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت میں بھاری سقلین میں صرف زمین نہیں بلکہ عالم ملکود بھی ہے تمام فرشتوں کی عبادت تمام حور و غلمان کی عبادت اب انسان پہلے علی کی ایک ضربت کا مقابلہ کرے تب ذات علی کے مقابلے میں کوئی آئے اللہ مصلاح محمد ایک ضربت کا سوا کتنا ہے اسے ایک ضربت کا سوا سنیں گے اسے ایک ضربت کے دیکھنے والے کے سوا کو سمجھ سمجھ نبی کریم نے خندق میں اعلان کیا جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا اسے جنت مل جائے گی علی کے ایک لمحے کے صدقے میں جو یہ لمحات دیکھ کے بتا دے اسے جنت مل جائے جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا اسے جنت ملے گی نبی نے پہلے ہی بتا دیا یعنی علی کی فضیلہ سنانے میں جنت مل دی ہے جو کامیابی کی خبر لائے گا اسے جنت ملے گی مگر یہ یاد رہے ہر سنانے والے کو جنت نہیں ملے گی جو علی کی معرفت میں سنائے گا علی کی فضیلت جو علی کی معرفت میں سنائے گا اس لیے کہ سب کو نہیں ملی اچھا اب آپ دیکھ یہ ہوا کیا ادھر نبی نے کہا جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا اسے آج جنت دوں گا سارا مجمع میدان کی طرف کیا دیکھنے گیا علی کی جنگ کس لیے اب جن سے دیکھا نہیں جاتا تھا فضیلت علی آج وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے عامال سے جنت ملے گی نہیں تو اسے ایک بہانے جنت مل جائے پورے اصحاب ہیں یہ سب صحابی ہیں ابھی تو وہ بھی نہیں یہ سب صحابی ہیں تو یہ گئے اور جا کے سب نے دیکھا پورے اصحاب دورتے ہوئے نبی کی طرف یا نبی اللہ مبارک ہو یا نبی اللہ مبارک ہو یا نبی اللہ مبارک ہو یعنی اپنی اگر بن جائے تو مبارک بات دیتے ہیں بھئی اپنی بات آ جائے تو مبارک بات دیتے ہیں چاہے وہ غدیر ہو اور چاہے خندق مبارک علی کی فضیلت کی نبی کو مبارک بات دے رہے ہیں یا نبی اللہ مبارک ہو علی کامیاب ہو گئے نبی نے کیا کہا جنت جس کو مل لی تھی وہ لے جا چکا ارے سب سے پہلے تو ہم آئے ہیں ہم سے پہلے تو کوئی آیا نہیں کہ جنت سلمان لے آپ ذرا سوچ چھوٹی چیز نہیں ہے جنت ہے آدمی اگر کسی دوڑ میں ذرا سب پیچھے رہ جائے کتنا اس کو کھلتا ہے کہ ہم اگر ذرا آگے آگے ہوتے تو ہم ایک فرس پرائز ملتا اور آج تو جنت چلی گئی سب سلمان کی طرف اکٹھا ہو کے سلمان تم تو گئے بھی نہیں ہم نے بھی کہ سلمان یہ کون سی بات ہے محنت دوسرا کرے پھل آپ اٹھا رہے سلمان کہیں گے نادان میں دسویں درجے کا صاحب ایمان میں کسی بے ایمان کے عمل کا پھل کیوں کھاؤں میں نے کہ آپ تو گئے نہیں سلمان کہیں گے تو پھر جنت کی لالچ میں میں صاحب جنت کو چھوڑ کے چلا جاتا میں حفاظت نبی میں ہوں سلمان تو پھر آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کر مبارک بات دی ذہن یہ نہیں کہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا آ رہے تو جلدی سے مبارک بات دی سلمان کہیں گے کیا سوچ رہے ارے ان کو بھاگتا ہوا دیکھ میں نے انہیں دیکھ کہ مبارک بات نہیں دی میں نے کہ سلمان پھر کیسے مبارک بات دی کہ میں بے معرفت نہیں ہوں ارے میں جانتا ہوں کہ نبوت کی نگاہوں کے سامنے پردے حائل نہیں ہوتے نبی خیمے میں ہے تو کیا ہوا نبی کے سامنے میدان ہے نبوت امامت کی جنگ کا نظارہ کر رہی ہے میں نبی کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں اور یہ تو فطرت کا تقاضہ ہے کہ بھائی کی کامیابی پہ بھائی مسکراتا ہے ادھار علی کی تلوار چلی آئین رسالت میں علی کی شمشیر کی جھلک سے چمک پیدا ہوئی میں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو نبی نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک ہو سلام بس زیدہ نہیں مان آپ ذرا غور کریں کہ جب علی کے ایک لمحے کی کوئی خبر دے دے تو اسے جنت مل جائے کون سمجھے گا علی کی عظمت وں کو اور جب علی کی ایک ضربت کا ثواب تہ نہ ہو سکے اس لیے کہ یہاں بھی نبی نے نہیں کہ برابر ہے کہ افضل ہے افضل کا تعیون کوئی نہیں کر سکتا کہ کتنی افضل اللہ رہے احتیاط نبی ضربت و علی ان یوم الخند افضل من عبادت سکلائیں سکلائیں ان کی عبادت پر بھاری تو کیا جب ضربت کا ثواب نہ سمجھ میں آئے تو پھر سوچئے اس کے سجدے کا ثواب اس کے عبادت وں کا ثواب اور پھر نبی کہہ رہے ہیں میرے ایک حج میرا ایک عمرہ یا نبی اللہ جانے والے کا کیوں نہ دیا اس لئے کہ جو جا رہا ہے اس سے کہتے کہ اگر حسین کی زیارت پر جاؤ تو تمہارے ایک حج کا تم کو سواب مل جائے گا تمہارے ایک عمرے کا بھی سواب مل جائے گا یہ کیوں کہ میرے حج کا نبی کہیں گے اس لئے کہ کبھی کبھی یہ عمل کر کے سواب کماتے ہیں اور کبھی کبھی گناہیں کر کے اپنے سواب کو نام عمل سے مٹا دیتے ہیں اگر میں اسی شخص کے عمل کا سواب دوں گا تو نام عمل سے گناہوں کی بنیاد پہ یہ سواب مٹ سکتا ہے مگر میرے سواب کو کوئی مٹا نہیں سکتا یہ ہے عظمت حسین یہ معرفت کیا ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانے نہ تو ذکر بغیر انتخاب کے اور نہ تو عشق بغیر انتخاب عشق حسین کے لیے بھی انتخاب ہوا ذکر حسین کے لیے بھی انتخاب ہوا کربلا میں آئے تو لاکھوں تھے مگر عشق حسین کے لیے انتخاب ہوا تو ہرکا دنیا ہم سے کہتی ہے صاحب اتنے دن گناہ کیا ہے اس نے ایک لمحے میں کیسے ہوا ہم نے کا حدیث کہہ رہی عزا عراد اللہ جب اللہ عراد کرے تو اللہ کے عراد کی شان کیا ہے وہ عراد کرتا ہے چیز ہو جاتی ہے لہذا تاخیر نہیں ہوتی اللہ نے عراد کیا ہرکا مقدر بدل گیا یہ الگ بات ہے کہ یہ عراد بھی صدق حسین میں ہوا بس عزیزا نہیں بات مکمل کر دی حسین عظیم ساکھ کا نام دنیا آج اعتراض کرتی کہ صاحب نہ روئیے کب تک روئیں گے چودہ سو برس ہو گئے حسین کب تک رویا جائے گا انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ان آسوں کی جزا کیا معصوم فرماتے من بکا اب کا او تبا کا علل حسین وجبت لہ الجنہ جو روئے رولائے رونے والے کی صورت بنا ہے اس پہ جنت والی جناب وحب کہتے ہیں چھٹے امام کے صاحبی بس یہ روایت آخری چھٹے امام کے صاحبی وہ فرماتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا میں نے دیکھا امام سجدے کی حالت میں مناجات کر رہے میں نے کہا لائے دیکھو مولا مناجات میں کیا لفظیں استعمال کر رہے کس کے لئے دعائیں کر رہے جب امام مناجات کر کے اٹھے تو کہا مولا آپ کس کے لئے مناجات کر رہے تھے اس لئے کہ مناجات کی لفظیں ہیں اگر وہ کسی کافر کے لئے بھی ہوتی تو اللہ اسے بخش دیتا کہ تم کیا جان وں میں اپنے جد حسین کے چاہنے والوں کے لئے دعائیں کر جملہ سنیں گے امام کا امام سجدے میں آواز دیتے ہیں اللہ ہم مغفر للمومنین اللہ ہم مغفر لے اخوان یا المومنین ولزوار الحسین اے میرے پروردگار میرے مومن بھائیوں کو اور حسین کے ظاہروں کو بخش دے تیر اتنا نہیں اللزین انفق اموالہم وطعب عبدانہم لیج لینا اے پروردگار جن لوگوں نے ہماری محبت میں اپنے پیسے خرچ کیے ہیں انہیں بخش دے جن لوگوں نے ہماری محبت میں اپنے جسموں کو تکلیب دی ہے انہیں بخش دے امام فرماتے ہیں اللہ ہم مرحم تل کل وجو اللہ تی غیر تہ شمس پروردگار ان چہروں پہ اپنی رحمت نازل کر کہ جو حسین کی محبت یہ جو سیارتوں کے لئے مشی کر رہے ہیں جن کے چہروں کی رنگت بدل رہی ہے ان کے لئے امام دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہم مرحم تل کل خدود اللہ تی جرد دمو احا اے پروردگار ان رخصاروں پہ اپنی رحمت نازل کر جن پہ ہماری محبت میں آنسو جاری ہوتے ہیں اللہ ہم مرحم تل کل سر خط لتی اجل اجل اے میرے پروردگار وہ آوازیں جو میری محبتوں میں ہمارے مسائب کو سن کے بلند ہوتی ہیں میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل عجیب مرحلہ ہے عجیب منزلت ہے حسین کے ظاہروں لیکن ازادارو آج یہ زیارت ہمیں بڑی آسانی سے مل رہی ہے آج ہم بڑے سکون سے زیارت کر رہے ہیں لیکن سلام ہو ان زائرین کے اوپر جنہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کر کر زیارت کی ہے اور روایہ تاریخ سنیں گے ایک بس واقعہ سنیں اور پرسا دیں عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ منصور دوانقی کا دور ہے اس نے اعلان کر دیا متوقی لباسی کا دور ہے اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی حسین کی زیارت کو جائے گا دو لوگ آئیں ایک کو قربان کرنا ہوگا دوسرا زیارت کو جائے گا بڑی قیامت کی روایت ہے تاریخ ایک بی بی تھی جس کا نام تاریخ نے ناصرہ لکھا ناصرہ اس کی آغوش میں ایک بچہ تھا اس نے اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا لے کے سرحد کربلا کی طرف آگئی جب منصور جب متوکل کے لوگوں نے دیکھا کہ 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 حسین کی زیارت کہ تم نے اعلان حاکم کا نہیں سنا حاکم کا اعلان یہ ہے کہ دو لوگ آئیں ایک کو قتل کیا جائے گا دوسرا زیارت کو جائے گا اس بی بی نے ایک مرتبہ اپنی آغوش کی طرف اشارہ کیا کہ اسی لئے تو بچے کو لے کے آئی ہوں اسی لئے تو اس بچے کو لے کے آئی ہوں اور اس کے بعد ناصرہ اپنے بچے سے خطاب کر کہتی ہے اے میرے لال اے میرے لال تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آقا کی زیارت کو جائے اگر تو اس قابل ہوتا تو یہ ماں قربانی دیتی تجھے زیارت کو بھیجتی لیکن چون کہ تو اس لائق نہیں ہے لہٰذا تجھے قربان کروں گی اور میں زیارت کو جاؤں گی ازادار امتحان کی منزل بڑھ گئی ان لوگوں نے کہا کہ اب ایسے نہیں بلکہ اس بچے کو تمہیں خود قتل کرنا پڑے گا ازادار مجھے نہیں معلوم ایک ماں نے اپنے گلے بچے کے گلے پہ چھوڑی کیسے چلائی ہوگی عجب نہیں کربلا کا رکھیا ہو اے رباب مجھے طاقت دو میں حسین پہ اپنا لال قربان کر سکتا روایت کہتی ہے کہ بچے کو قربان کیا ماں نے آگئی کربلا باب الحوائج کے روزے پہ بیٹھ کر گریہ کر رہی تھی آنسو بہا رہی تھی مولا کل بھی غریب تھے آج بھی غریب ہو کل چاہنے والوں کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا رونے نہ دیا گیا آج تمہاری قبروں پہ چاہنے والوں کو آنے نہیں دیا جاتا بی بی گریہ کر رہی تھی رو رہی تھی فریاد کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور اس نے آکے آواز دی ناصرہ یہ بی بی گھبر آگئی اس عالم غربت میں مجھے پہچاننے والا کون مجھے جاننے والا کون اس نے کہا بی بی تو کون ہے میں تو تجھے نہیں جانتی وہ بی بی کہتی ہے میں بھی تجھے نہیں جانتی میں تو ابھی آقا حسین کے روزے پہ زیارت کر رہی تھی وہاں ایک بی 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 ہے اس نے کہا تو عباس کے روزے پہ جا رہی ہے وہاں ایک بی بی گریہ کر رہی ہوگی اس کا نام ناصرہ ہے اس سے کہنا کہ ایک بی بی حسین کے روزے پہ تیرا انتظار کر رہی ہے اتنا سننا تھا دور تیوی ناصرہ حسین کے روزے پہ آئی اب جو روزے حسین پہ آئی تو آقا کے روزے پہ کیا دیکھا کہ ایک معظمہ ہے اس کی آغوش میں ناصرہ کا بچہ ایک بی ہے جس کی آغوش میں ناصرہ کا بچہ ہے اور بچہ کھیلا ہے ایک مطبعہ بیٹے کو دیکھا کہ بی بی تو گون ہے میرا بچہ تیرے پاس کیسے میں تو اسے حسین پہ قربان کر آئی تھی اس بی بی نے کہا ناصرہ جس حسین پہ قربان کر آئی میں اس کی آواز گریہ بولند ہے خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے اے پروردگار یہ آنکھیں غمِ حسین میں نمناک ہیں انہیں اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لیں ازادارو بدو جملے مجلس ختم کر رہا اربعین کے ایام حسین کا غم منا رہے روایت ختم ہو گئی جی چاہتا ہے دست عدب جوڑ کے کہوں بی بی سیدہ ایک کنیز گریہ دیکھا نہ گیا کربلا میں آئیے رباب بھی اپنے بچے کے لئے روڑ رہی فاطمہ آواز دیں گی وہ امتحان کی منزل ہے ازادارو آپ نے چہلوم منایا ماتم کر رہے خدا آپ کے ان عبادتوں کو قبول کرے ہمارے آنسوں کو اتنا پاکیزہ کر دے خدا کہ رومال فاطمہ میں جگہ پا جائیں اے ازادارو حسین کی بہن بھی کل عربعی ان کے دن اپنے بھائی کا ماتم کرنے کربلا پہنچی بد دو جملے باب الحوائج کے لئے جملہ اپنے چاہنے والے اپنے بچوں کی لہت اپنے وارث کی لہت پہ گرا دیا زینب نے خود کو حسین کی لہت پہ گرا اے میرے ماجائے زینب شرمندہ ہے اس لیے کہ ایک امانت تیری لے کے گئی تھی اسے واپس لے کے نہ آسکی ازادارو زینب حسین کا ماتم کرنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا سید سجاد مجھے اپنے چچا عباس کی قبر پہ لے کے چلو اے ازادارو کربلا میں قیامت آگئی زینب عباس کی قبر پہ جا رہی ہے ساری بیبیاں کھڑی ہو گئی عباس کا ماتم کرنے کے لیے قبر خاضی عباس پہ جانے لگی عباس کا ماتم کرنے والوں سنو جیسے ہی امام حسین کی بہن جناب زینب سید سجاد لے کے اپنے چچا عباس کی قبر پہ آئے آکے ٹھہر گئے آوازی ام یا ام مطی ہادا قبر ام ام اے میری پھوپی اممہ یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے سنہ رہے ہو نا ازادار ہو یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا قبر کو دیکھ کر کہ زینب کہتی میرے لال کیا کہہ رہے ہو یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے ارے میرا بھائیہ بڑا قداور تھا اے پوپی اممہ ارے جب چچا بابا علم لے کے چچا کے کنارے سے آگئے چچا کے سرانے سے ہٹ گئے تو ظالم آگے بڑے ارے سب نے تلواروں سے میرے چچا کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دی اے پوپی اممہ میں نے اپنی چچا کے لاش کے ٹکڑے جمع کر کے یہ قبر بنائی یہ میرے چچا کی قبر ہے زینب گر گئی میرے خیرت دار زینب شام سے آگئی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا لِلُحْرَاجُونَ ارے دن بِقَدَوَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ بارِ اللہ تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرماؤں پروردگار تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا بارِ اللہ یہاں کے غمِ حسین میں نمناک ہوئیں ہیں میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کریں وہ ہاتھ جو غازی کا علم اٹھاتے ہیں غازی کا ماتم کرتے ہیں پروردگار ان ہاتھوں کو اس وقت تک کفن میں نہ لے جانا جب تک یہ ہاتھ غازی عباس کے روزے کی جالی کو پکڑ کے تجدیدِ عہد نہ کر لیں اے میرے پروردگار ظاہرینِ عربعین کی حفاظت فرماؤں ان کو حفظ و امان کے ساتھ اپنے آتان واپس لیں اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیانِ حیدرِ قرار ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرماؤں اے میرے پروردگار دعاؤں میں دعا ہے علمائے کرام آیاتِ اعزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ پروردگار وارثِ اہلِ بیت امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ان دززہور اتنی توفیغ دے کہ ہم اپنے امام کو پہچاند سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرماؤں رَبَّنَا تَقَبَّلْمِنَّا اِنَّا كَانْتَسْسَمِیدْ دْعَا مادم